دوستو جیسے کہ ہم بات کریں گے شاندار سا ہاؤس پلان کے بارے ہیں یہاں پہ آپ کو 30 فٹ بائی 50 فٹ کا یہ ہاؤس پلان یعنی کہ 30 فٹ بائی 50 فٹ کا پلان ہے پلان ڈیزائن کے حساب سے سارا کولمز ہم نے یہاں پہ 10 انچ بائی 10 انچ کا فکس کیا ہے جیسے کہ آپ اس سکرین میں دیکھ سکتے ہیں یعنی کہ دوستو آپ جب بھی گھر بنا رہے ہیں گھر کا کنسٹرکشن کر رہے ہیں کولمز کا سائج کم سے کم 10 انچ بائی 10 انچ کا رہے ہیں اور اس کولمز تو چار سٹیل کا روڈ یوز کرے جو بار ہے ہمیں سٹیل کا ڈایا ہونا ہی چاہیے تو دوستو انٹری کریں گے جیسے یہاں سے انٹری کریں گے اس ٹیر آپ کو یہاں پہ ملے گا آپ دیکھ سکتے ہیں جینا کا فیکسنگ ہم نے یہاں پہ اس پرکار سے کیا ہے تین فٹ چینج وائیڈ کا سٹپس ملے گا چینج کا رائزر دس انچ کا ٹریڈ اس طرح سے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں جینا کا فیکسنگ اس پرکار سے یہاں پہ ہم نے کیا ہے اس کے بعد دوستو اگر بات کریں گے والز کے بارے میں جسے کی ہم نے یہاں پہ آوٹر والز ایکچلی دوستو یہاں پہ بات کریں گے تو اس سیٹ بائی کے لیے دو فٹ ہے ہمارا سب سے پہلے ہم والز کے بات کریں گے دو فٹ دس انچ موٹا کی وال ہے ایک ایک کر کے سارا والز وٹیکلی ایرک کر لیتے ہیں یعنی کہ دوستو آپ جب بھی گھر بنانے باہر کی دیوار یعنی کہ آوٹر والز تھکنس ہمیسا چاہیے کہ تین انچ رکھیں کیونکہ دوستو آپ کو سیفٹی اینڈ پروڈکشن پروائیڈ کرتا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے ہم والز پروائیڈ کریں گے تو اس طرح دوستو ایک ایک کر کے سارا والز ہم یہاں پہ وٹیکلی ایرک کر لیتے ہیں ایک سارٹن ہائٹ لے لیتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یعنی کہ دوستو آپ باہر کی دیوار ہمیسا چاہیے کہ آپ کو دس انچ دینا ہی چاہیے اگر آپ کے بعد اسپیس ہے اگر کم جگہ ہے تو آپ پانچ انچ ڈال سکتے ہیں تو یہاں پہ بھی وٹیکلی ایرک کر لیں گے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں سارا والز ہم نے یہاں پہ پروائیڈ کر دیا ہے اس کے بعد ہم بات کریں گے یہاں پہ ہم نے سیٹ بے کے لیے دو فٹ رکھا ہے کمپاؤنڈ وال رکھا ہے تو اس وال کو ہم یہاں پہ آپ اپنے حساب سے ہائٹ رکھیں گے ساتھ فٹ چھے فٹ جو بھی کمپاؤنڈ وال لکھنا چاہیں گے تو ایک ہم یہاں پہ ایک سارٹن ہائٹ کمپاؤنڈ وال کا آپ کو دکھا لیتے ہیں اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہم نے سیٹ بے کے لیے دو فٹ چھے انچ رکھا ہے اس سائد میں تو آپ دیکھ سکتے ہیں بیک سائیڈ بھی یہاں پہ رکھا ہم نے اس طرح سے آپ رکھ سکتے ہیں اس کے بعد دوستو کر بات کریں گے یہاں پہ پلینٹ ہائٹ کے بارے میں تو پلینٹ کا ہم مارک کر لیتا ہے ایکچولی یہاں پہ پلینٹ کی دوستو بات کریں گے دو فٹ پلینٹ ہائٹ دو سے دھائی فٹ رکھنا چاہیے یا پھر دوستو ایریا کی حساب سے آپ رکھ سکتے ہیں جنرلی دو سے دھائی فٹ کافی ہے تو اس طرح سے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہم نے پلینٹ کا ہائٹ پروائیٹ کر دیا ہے تو دوستو یہاں پہ پلینٹ ہائٹ کے بعد جیسے ہی انٹری کر رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ والا وارانڈا مل جائے گا کافی سپیس کا آپ دیکھ سکتے ہیں پورچ سٹائلیس ہاؤس پلان ہے اس کے بعد یہاں پہ سٹیر ہے اسٹیر کے بعد اگر والس کی بات کریں گے تو یہ والا والس آورٹ ٹائپ کا ہے اس کے بعد دوستو آپ کو مین انٹرنس آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ملے گا جو سارے تین فٹ پہ سات فٹ کا ڈور ملے گا ایٹ سیون فٹ کے اوپر تری فٹ کا وال رہے گا اس طرح سے تین فٹ کے وال کو ہم دوسرے وال سے کلنٹ کلا دیں گے تاہیے دوستو پروپر ڈور کا آبیننگ آپ کو دیکھنے کو ملے گا تو اس طرح سے آپ کو یہاں پہ مین ڈور ہے اس کا درہو انٹری کریں گے تو یہاں پہ آپ کو لیوینگ ایریہ ملے گا تو پارٹیشن والز جیتنا بھی ہے یہاں پہ پانچیچ موٹائی کی ہے اندرگی والز تو یہاں پہ ایک ہائٹ یہاں پہ ہم پروائیڈ کر دیں گے اس کے بعد یہ والا لیوینگ ایریہ ہے دیکھ سکتے ہیں اور ایک دوستو یہاں پہ جو آپ کو ایک اوپین ہی رہے گا لیکن یہاں پہ لینٹل کے بھی اوپر تین فٹ وال لینٹل بھی یہاں پہ آئے گا اور اس کے اوپر تین فٹ کا والا رہے گا تاکہ اس کولم سے کننٹرڈ رہے گا تو دوستو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو یہاں پہ اوپین رہے گا اور اس کے دروح آپ انٹر رہیں گے تو یہاں پہ دائننگ ایریہ مل جائے گا اور یہاں پہ سب سے بات کریں ایک بیٹروم یہاں پہ ملے گا اس کا والز جو پارٹیشن والز ہے پانچیچ موٹائی کی ہے اس کے بعد اس بیٹروم کے لیے ایک دور ملے گا دور کا سائج اب اپنے ساب سے دیکھ لیں میکسیمم تریفیٹ چینج اور مینمم تین فٹ کا رکھنا چاہیے دور تو یہاں پہ دوستو ایک ہم دور کا سائج جو پروائیٹ کر رہے ہیں تو یہاں پہ ہم سارے تین فٹ کا ہوگے تو اس طرح سے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اس دور کے دروح اس بیٹروم میں انٹری کروائیں گے یہاں پہ آپ کو کیچن ملے گا اور پارٹیشن والز کیچن کا دیکھ سکتے ہیں یہ والا پانچ انچ موٹائے کی والز ہے اس کے بعد سلاب ہے دو فٹ آٹیجن لیتے ہیں دو فٹ وائٹ کا ہے اس کے بعد کیچن کا دور کی بات کریں دوستو یہاں پہ کیچن کا دور اگر تین فٹ تین فٹ ویس سیون فٹ کا تری فٹ ویس سیون فٹ کا آپ کو دور ملے گا سیون فٹ کے اوپر تری فٹ کا وال اس طرح سے اسے ہم دوسرے والز سے کنٹ کر دیں گے لینڈل کے اوپر کا والز اس پرکار سے یہ والا کیچن اور ایک بیٹروم یہاں ملے گا اس بیٹروم کے ساتھ دوستو کر بات کریں گے یہاں پہ والز اور اس کے ساتھ اٹیج باتروم بھی ہے تو یہاں پہ سارا والز ہم پروائیڈ کر دیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ والا آپ کو پارٹیشن والز اور بیٹروم کا دور سارے تین فٹ ویس سات فٹ کا تری فٹ سکسیج میں سیون فٹ کا رہے گا سیون فٹ کے اوپر تری فٹ کا والز ایک ایک والم سے کنٹ کر دیں گے تو اس طرح اس بیٹروم میں دور یہاں پہ اور یہاں پہ باتروم اور اس کا دور یہاں پہ مل جائے گا 2 فٹ سکسیج میں سیون فٹ کا اس کے بعد دوستو یہاں پہ سات فٹ کے اوپر تین فٹ کا وال آئے گا لینڈل کے اوپر اس وال کو ہم کولم سے کرنٹ کر دیں گے تو اس طرحسے اس و state ہ detto یہاں پہ دور مل جائے گا اٹیج باتروم باتروم کے ساتھ اس کے بعد دوستو یہاں پہ کومن باتروم ہے تو پرٹیشن والس آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کا دور بھی رہے گا مطبع 2 فٹ 6 انج بیسے 1 فٹ کا تو یہاں پہ اس کا دور ہم پروائیٹ کر دیں گے تو والس فٹیگلی رکھ کرنے کے بعد تو اس تصو 7 فٹ کے اوپر 3 فٹ کا جو وال آئے گا لینڈل کے اوپر اسے ہم یہاں پہ وال لیں گے اور دوسرے والس سے کنیٹ کر دیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ والا آپ کو مل جائے گا کو من باتروم ہوگے اس کے بعد ایک بیٹروم یہاں پہ جو ہے اس کا پٹیشن والس آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جو آپ کو دروازہ رائے گا 3 فٹ 6 میں 7 فٹ کا یا 3 فٹ میں 7 فٹ کا آپ پر رکھ سکتے compared to इست طرح س آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کو مل جائے گا bedroom کوارibel تو یہاں پہ آپ کو دیکھ سکتے ہیں پورا ڈور ہم نے پروائیٹ کر دیا ہے سارا اور بات کریں وینڈوز کے بارے میں کھرگی کہاں کہاں پر پروائیڈ کریں گے تو دوستو ہم بات کریں وینڈوز کے بارے میں تو فرنٹ میں جیسے کی لیوینگ آیا ہے ایک وینڈو ہم یہاں پہ ڈالتے ہیں تاکہ اس کا لائٹنگ وینٹریلیشن پروپر ہو جائے اس کے بعد دوستو اگر بات اس سائٹ تک کلوز ہی رہے گا اس ٹیر کے نیچے میں یہاں پہ جیسے کی بیٹروم ہے تو ایک وینڈو ہم یہاں پہ اس سائٹ ڈال لیتے ہیں تاکہ اس کا لائٹنگ وینٹریلیشن پروپر ہو جائے گا اس بیٹروم کا یا ان سائٹ میں بھی وینڈو ڈال سکتے ہیں اور اس سائٹ دو فٹ چینج سیٹ بیک ایریا ہے اس سائٹ میں وینڈو ڈالنے کے لیے ہے اور یہاں پہ ایک وینڈو رہے گا آپ کو مل جائے گا یہ تین چار فٹ با چار فٹ کا اس کے بعد کیچن ہے کیچن کا سائٹ وینڈو کا سائٹ چھوٹا رکھ سکتے ہوں گے اس وینڈو کا سائٹ یہاں پہ اپنیننگ اوڈیاں پر بیٹروم بیٹروم کائے کاریوں cozوائیٹنگ وینڈو یہاں پہ ہم اپنیننگ کر لیتے ہیں اس کے بعد دو سن بات کریں گی یہاں پر آپ کو ایک اٹیچ باتروم ہے اس کے لئے آپ کو مل جائے گا یہاں پہástico بیٹر低 فٹ کا یہاں پہ واٹلیشن کا ااپنیننگ اس کے بعد drops اگر بات کریں گے ہً پہ تو بیک سائٹ بھی بات بات کریں گے تو اس سائیڈ میں ہیں دوستو یہاں پہ اس سائیڈ بھی سیڈ بے کے لیے ہے تو وینٹیلیشن یہاں پہ ایک لیں گے ڈیر فیٹ بائی دو فٹ کا جو آپ کو یہاں پہ بات روم ہے کومن اس کے بعد یہاں پہ جیسے کی بیلڈ روم ہے تو ادھر بھی ایک وینڈو ڈال لیتے ہیں ٹو فٹ بائی فور فٹ کا اگر تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے سارا یہاں پہ وینٹیلیشن کا اپننگ سیٹ کر لیا ہے اس کے بعد اندر میں بھی پروائیڈ کر سکتے ہیں جیسے کی یہاں پہ آپ ڈال سکتے ہیں جیسے کی یہاں پہ ایک انسائیڈ میں ہال کے طرف اس کے بعد ایک بیلڈ روم ہے تو اس بیلڈ روم کا بھی انسائیڈ کے طرف وینڈو ڈال سکتے ہیں چار فٹ بائی چار فٹ کا تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو دو وینڈوز اس کے بعد اسے ہم بات کریں گے یہاں پہ فرنیچر سارٹ اپ کے بارے میں کہ یہ فرنیچر سارٹ اپ کر لیتے ہیں اس پلان میں جو آپ کو 30 فیٹ بائی 50 فیٹ کا ہے دوستو فائنلی آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے کی ہم نے 30 فٹ بائی 50 فٹ کا پلان یہاں پر پورا ڈیزائن کیا ہے انٹری کریں گے تو یہاں پر پورچ رہے گا بارانڈا رہے گا سٹیر کی بات کریں گے یہاں پر رہے گا سیٹ بیک اریا دیکھ سکتے ہیں یہ دو فٹ چینج کا سیٹ بیک اریا رہے گا اس کے بعد دوستو یہاں پہ انٹری کریں گے تو لیوینگ ایریا دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ لیوینگ ایریا مل جائے گا اور یہاں پہ دائننگ ایریا مل جائے گا آپ کو بیڈرومز میں فرنیچر سٹ اپ گیا ہے اس کے بعد یہاں پہ بیڈرومز اٹج بات کومن باتھروم کیچن تو دوستو یہاں پہ سارا کولم سٹ اپ کر دیا ہے دور وینڈوز کا اپنینگز پورا فرنیچر سٹ اپ چلے دوستو اس کا میزرمنٹ کی بھی بات کر لیتے ہیں اس کا ڈائمنسن کس پرکار سے ملنے والا ہے تو دوستو سائج کی بات کریں تو دیکھ سکتے ہیں تیس فٹ یعنی کی تھرٹی فٹ بائی ففٹی فٹ کا پندرے سو سکوار فٹ کا پلان ہے تو ایک بیڈروم یہاں پہ ملے گا جس کا سائج آپ کو ملنے والا دس فٹ ساتھ انچ بائی آپ کو تیرے فٹ چار انچ کا اس کے بعد دو فٹ چینچ آپ کو ملے گا یہاں پہ سیڈوے کے لیے اس کے بعد دوستو بات کریں گے یہاں پہ کومن باتروم چار فٹ بائی آپ کو مل جائے گا چھ فٹ سات انچ کا اٹیج باتروم جو سائج ملنے والا ہے نو فٹ سات انچ بائی آپ کو مل جائے گا چار فٹ کا اس کے بعد دوستو یہاں پہ رہے گا بیڈروم جس کا سائج ملے گا نو فٹ سات انچ بائی آپ کو مل جائے گا یہاں پہ بارے فٹ ایک انچ کا اور دینڈہ آئی آپ پر یہاں پر دینڈ ہی لے دینڈہ آئیار کی حل بات کریں گے کریں گے پندرہ فٹ پنچ انچ بھائی کافی اسپیس ہے یہاں پہ بات کریں دوستو پندرہ فٹ یہjorٰ اگزیکو دائننز ھار پندرہ فٹ پانچ انچ بھائی آپ کو مل جائے گا تیارے فٹ نو انچ کا کچھن سات فٹ سات انچ بھائی آپ کو مل جائے گا سات فٹ آٹ انچ ہر ایک بیٹر یا پر جس کا سائز آپ کو مل جائے گا دس فٹ پانچ 10 میٹھے ہوں Terseptا جہاں پہ تک سکتے ہیں کہ خریب اینٹر علاقے میں لیکن پر ملt یہ بات کریں گے تھا سالہ فٹ پانچ سر بنے میں لوگ دیکھ دوستو اللہ بات کریں گے پندر سو سکوائر فیٹ کا ہاؤس پلان ہے اگر ہم کنسٹرکشن کرنا چاہیں گے اس پلان کے حساب سے دوستو لاغت کی بات کریں سترے سے اٹھرالک پڑھ سکتا ہے ڈیپینڈ کرے گا میٹریر اور کنسٹرکشن کے لگویشن پہ امید کرتے ہیں دوستو آج کا پلان کافی چلا گا بہت بہت سکری ہے بیلیو دکھنے کے لئے